ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پیش کرتے ہیں تشغف کے روسنی میں محمد اسلام کے حقیقت وہ اسلام جو تمام عالم کے لئے رحمت ہے جی ہاں ناظرین اب ہم پیش کرتے ہیں تشغف کے روسنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور انامون حد علمہ کے دامو تروز میں گرفتار ہیں جی ہاں ناظرین اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے اپی شورد میں سمات کیے اسی موضوع پر اور آگے کی واقعات اور بیانات سمات کریں جی ہاں ناظرین موضوع کعبہ کی حقیقت زیارت گاہوں کا قیام اور اس کی حقیقت جی ہاں ناظرین زیارت گاہوں کا قیام اور اس کی حقیقت سمات فرمائیں اب جاننا یہ ہے کہ زیارت گاہ تو قائم کیے گئے جس سے انسانیت کے لئے کون کون سے فائدے ہیں چونکہ انسانیت کو ہمیشہ سے امن ورحمت کی تلاش رہی ہے اس لئے اگلے بزرگوں نے اپنی زندگی میں وہ سبت پیش کیا تاکہ انسانیت کو امن وسانتی کا حداستہ ملے پس آج دنیا میں جہاں کہیں بھی ان بزرگوں کے نشانات ملتے ہیں اس کو عوام محفوظ رکھ کر اس کی اشاعت کرتے ہیں لہٰذا ان بزرگوں کی نشانیاں بھی قابل زیارت بن جاتی ہے اور جن باتوں سے انسانیت کے درمیان تعشب و نفرت فرائدہ ہو جاتی ہے اس کے نشانات عوام کے ہاتھوں ہی ختم ہو جاتے ہیں پس یاد رکھئے امن ورحمت کی ہدایت کے لئے مندر مرزد اور خانقہوں کی تعمیر ہوئی جو قابل دید زیارتگاہ بڑھ گئے مثال کے طور پر مندر درزل معاینہ کریں جیسے قبلہ بزرگوں حضرت آدم کہیے یا منو مہاراز پہلے ہند میں رہتے تھے آخری عمر میں ہند سے چل کر ملک عرب میں رہنے لگے وہیں وفات پائے جن کی قبر یا سوادی کو مکہ سور ناد یا مکہ صریف کہا گیا اور حضرت آدم کی خاندان سے حضرت نوح علیہ السلام ہند میں ہندوستان میں تھے اور ہند میں وفات پائے جن کی قبر کو خرد مکہ کہا گیا اور ہندی میں عبد ناد کہا گیا حضرت نوح کے بیٹے شام کے خاندان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے جن کے رہائش کو ملک سام اور قبر کو درگاہ خلیلیہ برہم دیوستان کہا گیا برہم دیو کے بیٹے حضرت اسماعیل کے اولاد حضرت بدر اور حضرت قیدار کی آخری مقامات کو ہند میں بدری ناد اور قیدار ناد کہا گیا یہ سب عبادتگاہ انسانیت کے لئے قابل دیت زیارتگاہ ہے جہاں دنیا کے ہر کھٹے سے عقیدت مندان پہنچ کر فیض حاصل کرتے ہیں جیسے ملک عرب کے مکہ معظمہ کی شہرت کے لئے ہند میں بدری ناد اور قیدار ناد مندر بروائے گے مندر عبرانی لفظ ہے یہ لفظ مندر مندر سے مخب ہے مندر سے منو اور در سے درگاہ یعنی مندر معنی درگاہ ہے آدم یعنی حضرت اسماعیل کے بارہ بیٹوں میں دو بیٹے حضرت بدری اور حضرت قیدار ہند میں پہنچ کر زیلہ گڑھوال میں بودباش اکتیار کی آپ کی آخری آپ کی آخری مقام کی دو بلند چوٹیوں پر جس کی بلند پانچ سو اگیارہ اگیارہ ہزار پانچ سو فٹ ہے بدری اور قیدار ناد نامی دو مندر بنائے گئے ان بدری ان دونوں مندروں میں ہجر اشوت کی طرح دو کالے پتھر نشب کیے گئے اور مکہ معظمہ کی سلزہ تواف کی طرح دندوٹ پیکرمہ کا دستور جاری کیا گیا مکہ معظمہ کے وہ سب سور طریقے آج بھی بدری ناد و قیدار ناد مندروں میں منائے جاتے ہیں اور اسی دستور کے مطابق ہندوستان میں بہت رہے شیو مندر یا سیوالے بنائے گئے جن کے اندر ایک کالا پتھر نشب کیا گیا اور باہر سے سلزہ و تواف دندوٹ پیکرمہ ہی کیا جاتا ہے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ہی قوائد دستور کے تحت ہندوستان میں مندروں کی استعاپنا ہوئی ہے یعنی ہندوستان کے مندر سیوالے عرب و مشروالوں کی نیزانیاں ہیں کیونکہ بدری ناد اور قیدار ناد مندروں میں ابھی تک دیواروں پر بخت عربی طغرے لکھے ہیں ان عربی عبارتوں کو دیکھ کر اکثر پنڈیتوں نے اتراز پیش کیا کہ ان مندروں میں عربی بھاسا کو مٹا دینا چاہیے مگر ہندو محققین نہیں جواز پیش کیا کہ قدم زمانے سے ہی ہند اور عرب کے تہذیب و تمدن کا ایک ہے اور دونوں قوم سنکر جی کی بھقت ہیں اور عربی زبان سنکر بھاشا ہے جبکہ کعبہ میں ہز رشوت نصب ہے جس کو عربوں نے نہیں ہٹایا تو ہم ہندی نہیں ہٹایا تو ہم ہندی مندروں سے سنکر بھاشا عربی زبان کو کیسے مٹا سکتے ہیں مکہ معظمہ میں مکہ سور نات اور سنکر چن ہز ریسود رہے گا اور بذری و قدار نات میں سنکر بھاسا عربی توگرے رہیں گے تاکہ ہند و عرب والے ہمیسہ ایک دوسرے کے قریب رہیں علاوہ بری صبح بنگال کے مقام پندوہ کے ایک قتیم مندر میں حضرت آدم علیہ السلام کی ایک مورتی نشب ہے جس کے پست پر عربی بھاسا میں نام بھی لکھا ہے یوں تو بہترے مورتیوں کی پشت پر عربی عبرانی زبان میں بہت کچھ لکھا ہے پس مندروں اور سیوالوں کے ان آشار قدیمہ کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ عرب و مشر اور ہندوستان کے حمیسہ سے مذہبی تعلقات تھے عربوں نے ہی ہند میں مندروں کی استحاپنا کی جیسے عرب میں کعبہ بنا ہوا ہے اور مصر میں احرام بنا ہوا ہے اور احرام میں مورتیہ نصبہ کی گئی ہے عرب میں چاند پرستی ہوتی تھی اور مشر میں سورج پرستی ہوتی تھی چونکہ عرب و مصر سے ہندوستان کے بہت گہرے مذہبی تعلقات تھے اس لئے ہندوستان میں بھی عرب و مشر دونوں نمونوں کے دو قسم کے عبادتگاہ بنوائے گئے یعنی کعبہ کے طرح ہندوے سیوالے بنائے گئے جس کے اندر ایک سیاہ پتھر نشب کر کے سجدہ تواف کا دستور بنایا اور چاند پرستی کے تحت ماننے والوں کو چندر بنسی کھا گیا اور احرام مشری کی طرح ہند میں مندر بنوائے گئے جن میں مورتیاں نشب کی گئی ہے اور سورج پرستی کے تحت ماننے والوں کو سورج بنسی کھا گیا پس جیسے عرب و مشر میں کعبہ و احرام دو قسم کی عبادتگاہ بنائے گئے کعبہ میں حضر اشوالے میں کالے پتھر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بورے کاموں کو چھوڑتے ہیں جس کو عربی میں نہیں انلکر منکر کہتے ہیں اور سنزا و طواف دندوٹ پہ کرما کا مقصد یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بورے کاموں کو چھوڑ دیا اور احرام مشری یا مندروں کے مورتی پوجھنے کا یہ مقصد ہے یہ مقصد ہے کہ ہم اگلے مدرگوں کی نیک کردار پر عمل کر رہے ہیں جس کو عربی میں عمر بل معروف کہتے ہیں پس نہیں انلکر منکر اور عمر بل معروف کے لیے عربی قعبہ اور مصری احرام بنائے گئے اور اس لیے سوالہ اور مندروں کی استحابنہ کی گئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب وہ مصر ہندوستان کا ایک ہی مذہبی عقیدت تھا اور آج بھی دونوں کو متفق رہنا چاہیے چونکہ عرب والے مورتیوں کے قائل نہ تھے اس لیے قعبہ میں صرف حضر اشود رہا اور مورتیاں نہیں رکھی گئی اور مصر والے مورتیوں کے قائل تھے اس لیے احرام میں مورتیاں رکھی گئی اور وہ مورتیاں آج تک رکھی ہوئی ہے اس لیے ہندوستانی مندروں میں مورتیاں رکھی گئی اس لیے ہندوستانی مندروں میں مورتیاں رکھی گئی جی ہاں ناظرین ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے جی ہاں ناظرین اب ہمیں دیزی اعجازت ہم فیضلد ہی ملیں گے آپ سے تشغف کے روشنے میں لے کر محمد اسلام کی حقیقت اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیازمندانہ گجارش ہے اور تمام انسانیت سے التضا ہے کہ نیازی ٹی وی کا پیس کی جائے رہے پرگرام محمد اسلام کی حقیقت کو آپ ادراد ضرور سمات کریں اور خاص کر بھی خصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو جرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے کیونکہ محمد اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے یعنی پوری قائنات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے اس لیے ہم تشغف کے روشنی میں محمد اسلام پیس کر رہے ہیں ہمارا مقشد اور منصہ صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے حق اور باطن کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے ان کی شان اقدس میں غستاخی نہ کی جائے جیہاں ناظرین اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا حوصلہ افضائی اور تمام عالم کے آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو ہمارے اس نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک کومنٹ اور سبسکرائب کریں جیہاں ناظرین ہم پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں محمدی روشنے لے کر تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ عذاب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں